متعدد خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب کوئیت قطر اور یو اے ای نے پاکستانی تاریکین وطن اور مزدوروں کے طرز عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت اوورسیز کے حکام نے بتایا کہ یو اے ای میں ہونے والے کل جرائم میں سے پچاس فیصہ جرائم میں پاکستانی ملوث ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے تین بڑے مسائل ہیں اخلاقیات غیر ذمہ دارانہ رویے اور بعض مجرمانہ سرگرمیات یہ بہت ساری ایشوز آ رہے ہیں ہماری بہت ساری ورک فوس ہے ہمارے نوجوان ہیں ہماری لیبر فوس ہے جو کہ متحدہ عرب امارات میں کام کرتی ہے لوگ دہائیوں سے وہاں آباد ہیں پھر رشتہ دار ہیں ملنا ملانا ہوتا ہے اور پھر تورزم میں بھر بھر کے پاکستانی مہا جاتے رہے ہیں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ یو اے ای کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی دبائی میں جہاں پہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی اور بھکاری ہیں غالباً پاکستانی تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا اور وہاں انہوں نے قیمتی جائدادیں خرید رہے ہیں واہ واہ کیا وہ ہماری بدنامی کا باعث نہیں ہے زندے لوگوں میرا دل چاہتا ہے میں تم لوگوں کو چراہے پر کھڑا کر کے نا تمہارا مو کالا کروں اور تمہارے کپڑے اتار کے بھگاؤں اور جوتا پکڑ لوں یہ حال ہے ہمارے پاکستانی یہ آپ دیکھیں ہم یہاں پہ انٹرویو کر رہے ہیں اور کسی جاہل انسان نے پانی کا جگ بھر کے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر پھینگ دیا ہے یہی دوستو دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی کسی ویکونے میں چل جائیں بہاں پر جو ہے ان کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے اور ان کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی حرکتیں بھی ویسی ہوتی ہیں دوستو دنیا کی کسی بھی کونے میں جائیں بہاں پر بھیگ مانگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اسے کے ساتھ کافی زیادہ ضرور میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں دوستو اسی وجہ سے کافی زیادہ دیسوں سے انہیں دھکے مار کر نکالا جاتا ہے اور خاص کر یوئی اور سعودی عرب میں تو یہ سلسلہ چلا ہی رہتا ہے کیونکہ یوئی میں ان کو بیزا مل جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں پر جا دے تھے اور اللیگل حرکتیں کر دیتے ہیں لیکن یوئی نے بھی سخت روئیہ اپنا لیا ہے آپ نے غلط سوال جو ہے نا یہ سوال صحیح کنسرکٹ نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ اسی دبائی میں جہاں پہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی برنامی ہو رہی اور بھیکاری ہیں غالباً پاکستانی تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا اور وہاں انہوں نے قینتی جائدادیں خرید رہے ہیں کیا وہ ہماری بدنامی کا باعث نہیں ہے وہ اشرافیہ جو ہے اس کا ہم ذکر کرنے سے کاثر ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اللہ یہ جو بھیگ مانگنے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں دیکھئے ہمارے روئیہ جو ہیں اب میں اصل بات جو ہے آپ کا پوائنٹ اثر وائز ویلڈ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جائدادیں جہاں پہ خریدی گئی ہیں وہ تو ان کا فائدہ ہے وہ کیوں ان کا شکوا کریں گے وہ تو بلکہ کہیں گے کہ مزید آئے ان لوگوں سے مسئلہ ہے یہ آپ درست کہتی ہیں اب اس میں ہمیں بنیادی طور پر اپنے معاشرتی روئیے پر اوجہ دینا ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ ایز پاکستان تو ہم نائنٹین فورٹی سیون میں ایک ملک بنے ہیں لیکن ہماری ایک بہت پرانی تاریخ ہے بی بی اور اس تاریخ کے اندر ہم زیادہ تر غیر ملکی حملہ عبروں کی زد میں رہے ہیں جن کو ہم ابھی تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان حکمران تھے اور وغیرہ 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 میں اس بحث پر نہیں گل جنا چاہتا اپنے مزائنوں کے نام بھی ان پر رکھ دیتے ہیں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہے کہ دن نو رات فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا یہ محاورہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ مجھے وڑ دیم اپگ نو مار کچھے تے ڈھاکو کوئی نہ شہر کسور دیا تو ہم درہ یہ سلطان رائیزم مدر شاہ ازم اور دو نمری اور رنگ بازی یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے اب اس میں ایک بہت بڑا لیکن فیکٹر یہ بھی ہے بھئیہ افغانی کہہ رہا ہے کہ ہمیں انڈین ڈاکٹر انڈین انجینئر چاہیے لیکن دبائی نے پاکستانیوں کا بائی کارٹ کر دیا تین ہزار پاکستانیوں کو ایک ہفتے میں ڈیپورٹ کیا گیا ہے تو بیسکلی جو پاکستان کے حالات ہیں جو سویشن ہے جس طرح ہمارے ہمارے لوگوں کا کردار ہے انہوں نے بہتر کیا جو کیا ہے میں یہ مانتا ہوں اگر امیرکا کو ویزا مل رہا ہے ڈائلک آپ نے بتا کہ امیرکا ڈائلک انڈین کو ویزا دے رہا ہے تو بلکل ٹھیک کر رہا ہے ہمارے ملک کے حالات ہماری وام ایسا ہے کہ ہم جاتے ہی ویزا لے کے در سے ادھر دوئی میں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ادھر بھی مانگتے ہیں ادھر بھی مانگتے ہیں مانگنے کا کام نہیں چھوڑے چاہے پاکستان سے ہم دوئی چلے کے مانگنے کا کام نہیں چھوڑے وہ ہماری بچے ہیں تو شروع سے ہماری حالت ہی ایسی کرتی ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے ہمارے ملک کے حالات ایسی ہو گئے ہیں کہ ہم مانگنے بھی مجبور ہے چاہے ادھر مانگیں چاہے ادھر مانگیں ہم نے مانگنا ہی ہے مانگنے کے علاوہ مربض کوئی ہے ہم مانگنے والے کی تو عزت قیم پہ بھی نہیں ہوتی نہ گھر میں ہوتی ہے نہ گھر کے باہر ہوتی ہے دیکھیں پہلے سعودیہ ریبیا پھر ایران عراق پھر یو ای ایک کے بعد ایک مختلف ممالک جو ہے امن کے خاص کر اسلامی ممالک جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہے اب آپ دیکھیں کہ ہر سال کتنے ہمارے جو ہے مزدور بھائی اور پڑھا لکھا تبکہ جو ہے وہ یوے ہی جاتا تھا دبائی ہی جاتا تھا آپ بھونے ویزا نہیں مل رہے سعودیہ ریبیا نے بھی منع کر دیا ہے بیسیکلی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو کریکٹر ہیں انسان کا ہمارا کریکٹر ہی ایسا بن چکا ہے لوگ ہمیں جب دیکھتے ہیں یہ پاکستان نہیں ہے یار اس کو باہر نکالو اسلامی ملک میں جاتے ہیں ہم ادھر جا کے ہماری عزت گیا ہوتی ہے یار یہ پاکستان ایر بورٹ پر کھڑا کرو گھنٹا چیکنگ کرو دو گھنٹا چیکنگ کرو پھر ان کو جانے دینا آگے یہ ہمارا معاشرہ جہاں ہمارا ملک کے نام کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہم اس کے مطابق چلتے ہیں بلکل نہیں چلتے ہمارا جو ہمارا کردار ہے وہ ہم باہر جا کے بناتے ہیں لیکن یہ تو پرداش ہو جاتا ہے باہر والے پرداش نہیں کرتے ہیں وہ اٹھا کے باہر مارتے ہیں وہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آپ ایک تو ہمارے ملک میں آ رہے ہیں ہم آپ کو اپنے ملک میں آنے دے رہے ہیں اس کے بعد آپ ہمارے ملک میں آ کے جرائم کر رہے ہیں یہ پوسیبل نہیں سر آپ کیا کہیں گے بلکل میں اگری کرتا ہوں بھائی کی بات سے کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہمارے کریکٹر کے اوپر ہے کہ جس طرح کا ہمارا کریکٹر ہوگا دنیا کے لوگ ہمیں اسی طرح سے جانے گے ہم اپنے ایک ریڈی والے کا دیکھ رہے ہیں جو پھل بیچ رہے ہیں وہ اتنی دو نبری کر رہے ہیں انہوں نے جو گلہ اوپے پھال ہے وہ ایک سائیڈ پر رکھا ہوئے کہا کہ سامنے وہ پہ کرتے ہیں وہ شوپر سائیڈ پر کرتے ہیں جو گلہ اوپے پھل کا ایک شوپر ہے وہ ان کو دے 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 گے ہم یہ چھوٹا تب گہ ریڈی والا اور یہ دو نبری کرتے ہیں اور عام لوگ بڑے مشہور ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں سے عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ جا کے بھیگ مانگتے ہیں وہ ڈیٹھ دو لاکھ رپیا عمرہ پہ لگاتے ہیں اور وہاں پہ لاکھون پہ وہ کماتے ہیں وہاں سے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے کریٹر کے اوپر ہم پورے پاکستانی پورے پوری دنیا میں ہم بدنام ہو چکے ہیں سر اب انڈینز کو آپ دیکھیں امریکہ نے انانس کیا ہے کہ وہ انڈینز کو جو ہے دھائی لاکھ ویزاز دے رہے ہیں مطلب چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے دھائی لاکھ انڈینز کو ویزا دے رہے ہیں امریکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ جائیں ہم سعودی عربیہ جائیں ہم یوے ہی جائیں لیکن انہی حرکتوں کی ویسے ہمیں ویزاز دینا بند کر دیا ہے اسلامی ممالک نے اور دوسرے ممالک نے میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں ویراست میں ملتی ہیں ہمارے ابو مطلب غصہ آتا ان کو تو بچے کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ویراست میں ملا غصہ تو دوستو جیسے کہ ہم نے جانا کی کس پرکار سے پاکستانی خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ ہم کسی ویدیس میں چلے جائیں بہاں پر کچھ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جس کی ویسے اس دیس کے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ کس پرکار سے ترکی میں بھی پاکستانیوں نے کس پرکار کی حرکتیں کی تھی بہاں پر لٹکیوں کے فوٹو سکھنچتے تھے اور اسی کے ساتھ وہ فوٹو اپلوڈ کر دیتے تھے جس کے بعد سے ترکی میں گیٹ آؤٹ پاکستان کا ٹرینڈ چلا تھا اسی پرکار یوکے میں بھی چلا تھا اور یوئی میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے یوئی سے تو سرکار خود ہی ان کو ٹیپورٹ کر دیتی ہے لیکن اب جو ہے وہ پاکستان کو یوئی اور سعودی عرب کی بیزا ملنے میں کافی جیدہ مسئلے آنے والی ہیں